نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری چینل پر ہماری جو ہے ایک سیریز چل رہی تھی جس میں ہم بھارت کے یون رجیوں کے بارے میں جو ہے چرچہ کر رہے تھے بھارت کے میں جو ہے یون کن کن یون اکرمار کاریوں نے جو ہے ساسن کیا اس کے بارے ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے جانا کہ ہندیوں نہ نہیں آئے بھارت میں سب سے پہلے اس کے بعد سکھ آئے اور پھر پہلاو آئے اور آج کی اس کلاس میں وہیں ڈسکس کریں گے کسانوں کے کے بارے میں جیسے کی ہندیوں نانیوں میں جو ہے سب سے راجہ اکان ڈہ ہواparty اور سکو میں سب سے زیادہ راجہ اکان وہ کرتا تھا ردرے ڈورو Rece cage کا رات گا وہ کسانوں میں ایک سب سے راجہ ہوا ہے ان کے ٹائم پر اس کا نام ہے کنسک تو کنسکے کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اور سب سے زیادہ کنسکے کے ساسنکال سے پوچھے جاتے ہیں اور اسی کے ساسنکال کے دوران جو مہتبون ترتھے ہیں انہی سے جو ہاں کویسن بنتے ہیں ہمارے ایکزامپ میں تو اسی کے ایکزامپ پوائنٹ آف ڈیو سے کسانوں کے بارے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے تو کسانوں کے بارے میں بات کریں جب کسانٹ جو ہے کس کے بعد آئے سکو کے بعد میں آئے تو ان کا آپ کو کرم تو پتا ہی ہے نا سر دیکھیں سب سے پہلے ہندیوں نہ نہیں آئے پھر سک آئے پھر پہلا ہو آئے اور اس کے بعد میں سکو کے بعد کون آئے کسان آئے تو کسانوں کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو کسانوں کو جو ہے انہے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے یوچی اور توکری تو یوچی اور توکری نام کو آپ یاد اکھنے کے لئے جو ہے یہاں پہ ایک ایمیج ہے ایمیج کا ریفرنس لے سکتے ہیں جیسے دیکھئے یہ ایک بچہ ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس میں کیا رکھی ہے ایک ٹوکری رکھی ہے تو ٹوکری سے آپ یاد رکھی ہے کہ ٹوکری مطلب کنسکوں کو ٹوکری بھی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹوکری اس کے لئے کیسی ہے اونچی ہے تو اونچی ٹوکری سے آپ یاد رکھی ہے یوچی اور توکری یوچی اور توکری انہیں ناموں سے جو ہیں ہم کسانوں کو جانتے ہیں ایکچلی کیا تھا جو یہ قبیلہ تھا ان کا تو ان کا قبیلہ تھا اور دو بھاگوں میں بٹ گیا تھا یوچی اور یوچی نام سے تو یوچی جو قبیلہ تھا ان کا پانچ الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا تو انہی میں سے ایک جو قبیلہ تھا ایک جو بند سے تھا ان کا اسی کے تھے کون کسان لوگ تھے تو اس لیے ان کو یوچی اور توکری کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو بھارت میں انہوں نے ساسن کیا تو اس کی استعاپنا کس راجہ نے کی کون سب سے پہلا راجہ تھا جس نے جو ہے کسان بنس کی جو ہے نیو ہمارے یہاں پہ بھارت میں رکھی تو ان کا جو راجہ ہوا تھا اس کا عام تھا کجل کٹ فیسس کجل کٹ فیسس جو راجہ تھا جو اسے سنستاپک مانا جاتا ہے کس کا کسانوں کا یوچی یا پھر کہے دو خریقہ دو خریقہ انہوں نے اب راجہ تھے راجہ بنایا تو راجہ راجدھانی بھی بنائی ہوگی تو انہوں نے کون سی راجدھانی بنائی تھی تو آج انہیں کال میں جیسے ہم پیشاوار بولتے ہیں اس ٹائم پہ اسے پورسپور نام سے جانا جاتا تھا تو انہوں نے پورسپور کو جو تھا ان کی راجدھانی بنایا تھا اور ان کی جو ہے دوسری راجدھانی بھی ہوا کرتے تھی جو مطھرہ تھی جیسے آج کل ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ یہ وانج ایک راجدھانی ہے یہ سیدھ کالی راجدھانی ہے تو میں ایسے ہی کر کے ان کی ایک دوسری راجدھانی بھی ہوا کرتے ہیں اس ٹائم پہ مطھرہ مطھرہ ان کی دوتی راجدھانی تھی اور پہلی راجدھانی کی کون سی تھی پورسپور میں راجدھانی پورسپور ہوا کرتی تھی کسانو کی کسانو کے جو ہے پرسد راجہ کے بارے ہم جانیں گے کنسکے کے بارے میں اسی سے اجازہ تر کوششن جو ہے ہمیں کوششن ایکجام میں بلیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے یہ ہے کسانو کا سامراج جہاں کہاں سے کہاں تک انہوں کا سامراج جو ہے پھیلا ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کا جو چھتر ہے وہاں سے لے کر جو ہے بھارت کے جو تری بھارت کا علاقہ ہے تو یہاں تک جو ہے کسانو نے جو ہے اپنا ایمپائر جو ہے پھیلایا ہوا تھا اور یہ لیپٹے سائٹ کی امیج میں آپ دیکھیں گے یہ جو ہے کنسک کے سامنے میں جو سامراج یہ تھا کہاں تک جو اس کا بستار تھا اس کے بارے میں جو ہے اس میں اپنے بتایا گیا ہے تو کنسک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کنسک کب ساسن میں آیا کب وہ کسانڈ بنس کا جو ساسن بر ساسن ساسک بنا اٹھتر ایسوی سے ایک سو دو ایسوی تک جو ہے اس نے ساسر کیا لگ بک تئیس چوویس ورسوں تک جو ہے اس نے جو ہے ساسن کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ اٹھتر ایسوی میں گدی پر بیٹھا ساسک بنا تب اس نے ایک پنچانگ چلایا ایک کیلینڈر چلایا جیسے ہم کیا نام سے جانتے ہیں سک شمت نام سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے آئے تو سکوں کو سکوں پہلے سے ہی راج کر رہے تو سکوں کو انہوں نے ہرایا ہوگا تو اسی بات پہ انہوں نے کیا چلایا ایک سکھ سمبت چلایا اور بھارت سرکار جو ہے ہماری گورنمنٹ آف انڈیا اس کے دوارہ جو ہے سکھ سمبت کو جو ہے پریوک میں لیا جاتا ہے اس سکھ سمبت سے یہ ایک مہتفور تکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو اپنا کنسک تھا راجہ کنسک تھے تو وہ کس دھرم سے سمبند تھے تو یہ جو ہے بودھ دھرم سے سمبند تھے اور بودھ دھرم کی کس ساکہ سے تھے مہایان ساکہ سے تھے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بودھ دھرم کی دو ساکہیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے مہایان اور ایک کونسی ہوتی ہے ہینیان تو ان میں سے کس ساکھا تھے کنیس کے مہا یان ساکھا تھے ساکھا سے جو تھے تھے کنیس کے اب بہت دھرم کے انوائی تھے یا اوگیسل اسی بات تھے بہت دھرم کے چھتر میں کچھ میٹنگز بغیرہ ہونی ہے تو کنیس کے راجہ ہے تو آئی جت کروائیں گے تو ان کے ساسنکال میں جو تھا جو ایک سنگیتی ہوتی تھی اس ٹائم پہ بہت سنگیتی ہوتی تھی تو چونتے نمبر کی جو بہت سنگیتی تھی جو کنیس کے سمائے میں ہوئی کہاں پر ہوئی کندلون کسzers میں ہوئی اس ٹائم پہ جو کس estemیر کا جو چھتر تھا کندلون نام سے جانا جاتا تھا وہاں پر چونتے نمبر کی بہت سنگیتی ہوئی تو کتنی بہت سنگیتیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بہت جان لیں گے لیکن چونتہی بہت سنگیتی جو کنیس کے اس ٹائم پہ ہوئی اس کے ادھاکچے کون تھے اس کے ادھاکچے تھے کون بشو میتر بشو میتر جو تھے جو تھے جو تھے بودھ سنگیتی کے ادھاکچے تھے ہم بات کر لیتے ہیں کب کب جو ہے بودھ سنگیتیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس میں کیا ہوا گیا ایک ٹرک جو ہے میں نے جو ہے سرچ کی تھی نیٹ سے انٹرنیٹ سے نیتن گپتا جی کے چینل ہے اس سے یہ ٹرک جو ہے میں نے یہاں پہ آپ کو سامنے لائی گئے تو کافی ساندھار ٹرک ہے آپ اسے دیکھئے اس سے کیا ہے آپ کو جو جتنی بھی بودھ سنگیتیاں ہوئی ہیں اتحاس میں تو ان کو جو ہے ان کو یاد کرنے کی یہ کافی ساندھار ٹرک ہے آپ اسے دیکھئے ٹرک میں دیکھئے کیا ہے راجہ مہراجہ آجہ ویسیہ سب کا کال ہے پٹاؤ مت آسک کور جی کنگال ہیں دیکھئے راجہ سے آپ کیا یاد رکھیں گے راجگر ہے تو یہاں پہ دیکھئے تین جو ہے کولم بنے ہے اس تھان اتیاچ اس آسنکار تو جو ٹرک کے دوارہ جو ہے آپ دیکھئے تین تین جو ورڈ ہیں تو اس سے کیا ہے تین تین ورڈوں میں جو ہے ہر ایک وہ انترہ ٹائپ کا آپ دیکھئے اس میں پہلے ورڈ سے جو آپ کیا پتا کریں اس تھان دوسرے ورڈ سے آپ کیا دیکھیں گے ادھاکچ تیسرے ورڈ سے ساسنکار مطلب راجہ سے کیا جائے کہ راجگر ہے راجگر ہے نامک استان پر پہلی بودھے سنگیتی ہوئی اس کے ادھاکچ کون تھے مہا سیابی آت رکھیں گے مہا کشیب مہا کشیب جو تھے پہلی بودھے سنگیتی کیا تھے ادھاکچ ہو گئے تھے اور کس کے ساسنکار اگلی لائن میں پٹاو مت آشک سے پاتلی پتھ پتھ پٹاو سے پاتلی پتھ مطلب راجگر سے آپ موگلی پتھ تیسرے ورڈ سے یاد رکھئے اور آشک سے یاد رکھی اسوک کے ساسنکار میں ہوئی اور کونھر جی کنگال ہے جو چوتھی بودھ سنگیتی کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا جو ایک ایسوی میں ہوئی تھی سر تو ایک ایسوی میں جو تھی کنڈلون میں ہوئی تھی کہاں کنڈلون جسے کس میر میں ہے ٹھیک ہے کونھر سے یاد رکھی کنڈلون جی سے یاد رکھی ہے وسومتر وسومتر جو کنسکی کے ساسنکار میں تھے ایک بہت بڑے بہت بڑے بڑے بدوان تھے کنسکے کے ساسنکار میں ہوئی کنگال ہے سیاہ بیاد رکھی ہے کنسکر ٹھیک ہے تو یہ بودھ دھرم کے تو آپ نے دیکھا وسومتر جو ہے وہ بودھ دھرم کے بہت بڑے بدوان تھے جن کے ادیف چتہ میں چوتھی بودھ سنگیتی ہوئی کنڈلون کسمیر میں ہوئی ایک ایسوی میں ہوئی کس کے ساسنکار میں ہوئی کنسکے کے ساسنکار میں ہوئی تو کیول وسومتر ایک ماتر بدوان نہیں تھے جو ان کے دربار میں تھے ان کے دربار میں کافی سارے بدوان تھے جو جن کے نام جن کے بارے میں اس سلائیڈ میں ہم جانیں گے کون کون تھے ان کے دربار میں دیکھئے چرک جنہیں آئربید بگیان میں کافی زیادہ بکھیات ہیں جن کا نام جانتے ہیں چرک سنگیتہ کر کے جن کی جو بک ہے آج بھی کافی زیادہ پچھلے تھے آئربید کے چھتر میں تو چرک جو ہے اس ٹائم پہ کنسکے کے کیا ہوگا کرتے تھے راج ویعت دے ہوگا کرتے تھے وسومتر کی طرح ہی ان کے ایک راج قوی تھے اسو گھوس اسو گھوس جو تھے کیا تھے یہ بھی بودھ دھرم کے کافی بڑے بدوان تھے انہوں جو ہے بدھ چرک کر کے ایک کتاب لکھی تھی جسے بودھوں کی رام ایڑ کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اسو گھوس جی کا چتر ہے اور یہ چرک سنگیتہ ہے چرک سنگیتہ کے یہ کور پیج ہے دیکھئے اور ناغر جن ناغر جن جو تھے کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں بہموں کی پرتبہ کے دھنی تھے ناغر جن کافی زیادہ بدوان آدمی تھے یہ یہ رسائن ساستری بھی تھے بہت ایک بدھ تھے بہت بڑے بیگیانک تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناغر جن نے ساپیک چھتہ کا صدح جسے ہم پڑھتے ہیں آج تھیوری تھیوری آف ریلیٹیوٹی سب سے پہلے پڑھتے ہیں کس نے دی تھی آئنسٹین نے دی تھی لیکن آئنسٹین سے بھی کافی سمیں پہلے تھوری آف ریلیٹیوٹی جسے ساپیک چھتہ کا صدح ناگر جن نے ایک کنیس کے صدح نقال مہیں ناغر جن نے دی تھی اور جو ساپیک چھتہ کا صدح کبھیں اگم کجلیانک کے بارے میں کس بک میں صدح كتا کے صدح abide Panda مادمک سوتر بکھ میں ساپیک چھتا کے سالنٹھ کے بارے میں انہوں نے بیعکشا کی ہے کس نے ناگر جن نے ان کی اننے بی بکھ ہیں جیسے رطرہ کرکر کے بکھ ہے جس میں رسائن ساستر کے بارے میں بھی جکر ہے تو یہ ناگر جن کے رسائن ساستر کرکر ایک بکھ ہے اسے بھی یاد رکھی آپ اور بھی بدوان تھے جیسے بسومتر تھے بسو میتر بھی ہے بسو میتر بھی ایک بودھ دھرم کے تو ان کی بک کا نام ہے مہا ویبھاس مہا ویبھاس جو ہے مہا ویبھاس سوطر جسے بودھ دھرم کا کیا کہا جاتا ہے بودھ دھرم کا وشکوز کہا جاتا ہے وہاں کس نے لکھی بسو میتر نے لکھی وسو میتر ناغارجن اسوگوز چرک یہ سب ہی بدھوان کس کے دربار میں تھے کنسکے کے دربار میں تھے ان کے علاوہ پارس ہوئے مہاچیت ہوئے سنگھ رچ کر کے جیسے جدوان بھی جو ہے کنسکے کے دربار میں رہے ہیں کنسکے کے ساسنکال سے جوڑے اور کچھ تخت ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے یا پھر کساڑوں کے ساسنکال سے سمبھتے جو تخت ہیں ایدی بات کریں کساڑ راجہ جو تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے دیوپتر کہتے تھے کہلاتے تھے اپنے آپ کو دیوپتر کہتے تھے جیسے ہی ہم نے سکوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ سک اپنے آپ کو کیا کہتے تھے سک کیا کہلاتے تھے سک راجہ سک راجہوں کو چھترب کہا جاتا تھا تو ایسے ہی کساڑ راجہوں کو کیا کہا جاتا تھا دیوپتر کہا جاتا تھا اور جو دیوپتر کی اپادی جو ہے یہ کہاں سے چائنہ والوں سے لی چائنہ والوں سے کساڑ نے دیوپتر کی اپادی لی تھی کسانوں کے بارے میں بات کریں تو ان کے سمیں گاندھار اور مطرہ سیلی اس کا کافی جادہ بکрас کسانوں کے حصصنقال میں ہوا ہے خاص کر کنسک کے حصصنقال میں کافی جادہ بکрас ہوا گاندھار سیلی اور مطرہ سیلی گاندھار سیلی کی ادباد کریں ہم نے پچھلی بیڈیو میں دیکھا تھا کس نے چلائی تھی ہیلینشتک آرٹ جو ہیلینشتک آرٹ تھی کس کے ساس انکال میں چال ہوئی تھی جو یابن اکرمن کاری آئے تھے ہمارے ہندی یونانی انڈو گریک آئے تھے انہوں نے جو ہے ہیلینشٹک آرٹ کا پرچلن کیا تھا اسی سے کیا جنمی گاندھار سیلی گاندھار سیلی جو ہے اسی سے کیا ہوئی گاندھار سیلی کا جنم ہوا اگلا پوائنٹ ہے کہ کسانو نے جو ریشم مارک پر کیا کیا نیاندھرڑ کیا ریشم مارک پر کسانو نے کیا نیاندھرڑ کیا ریشم کی جو تقنیک تھی چائنا میں وکست ہوئی یہاں سے کہا جاتا ہے اور کافی بھاری ماترہ میں کسانو نے کیا کیے سونے کے سکھے چلائے تھے اور ایسا کہتے ہیں کہ کسانو کے جو سونے کے سکھے تھے کافی زیادہ سدتہ میں سب سے اتکرشت ہوا کرتے تھے اور ان کی سدتہ کی ایسا سدتہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ کی بھائی ان کی سدتہ جو تھی جو گپت کال میں جو سونے کے سکھے چلائے گئے ان سکھوں سے بھی زیادہ سدھ کیا تھے کسانو کے سکھے ہوا کرتے تھے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اہدی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے لئے بہت 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 دھنے واد اور اہدی آپ سبسکرائب کر سکیں تو بہت بڑی کرپا ہوگی اہدی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور اہدی کیا آپ کو یوچفل لگ رہی ہے تو اپنے دوستوں میں بھی سیئر کیجئے اس ویڈیو کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں